بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ہمارے تمام ناظرین کو عید کی میٹھی میٹھی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملتا ہے عید کا ہم پورا رمضان روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیا ہے عید کا تہوار کہ جسے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتداروں کے ساتھ منا سکیں مہمانوں کی جہاں عام دورفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہیں چھوٹے بچوں کو عیدی کا انتظار رہتا ہے اور بڑوں کو لذیذ لذیذ کھانوں کا انتظار رہتا ہے اسی لئے تو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں روایتوں سے بھرا یہ شو جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہی روایتی کھانے ویسے تو عید جو ہے ہماری کراچی والوں کی سپیشلی پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں عید کے دن اگر ہمارے گھر میں بریانی نہ بنے تو ہماری عید مکمل نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور میں آپ کو آج کی ڈش کے بارے میں اگر بتاؤں تو ہمارے یہاں بھی سٹوڈیو میں بریانی بننے والی ہیں لیکن چونکہ ہرگر میں بریانی بنتی ہے لیکن ہمارے سٹوڈیو کی اس بریانی میں آج کیا خاص ہے یہ ہمیں بتائیں گی ہماری آج کی جو کوکنگ ایکسپرٹ آ رہی ہیں ہماری جو شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ جو بریانی بننے والی ہے اس میں خاص کیا ہے اور اس میں ایسا کیا ہے کہ ہم عید میں گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور آج کی ہماری مہمان کو بلاتے ہیں جن کا نام ہے کرن نور اللین جی کرن اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ کرن سب سے پہلے تو عید بہت بہت مبارک ہو آپ کوئی بہت بہت مبارک ہو بہت خوبصورت بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ تینکیو آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ سے تینکیو سو مچ اچھا کرن مجھے بتائیں کہ بریانی تو ویسے عید کا جو سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میٹھے سے ہوتا ہے اگر میٹھا نہ ہو میٹھی عید میں تو مزا نہیں آتا اور ہماری عید تو مکمل نہیں ہوتی بریانی کے بغیر ہم کراچی والوں کی عید مکمل نہیں ہوتی لیکن گھروں میں جو بریانی بنتی ہے اس میں اور آپ یہاں پہ جو سکھانے والی ہے اس میں کیا پڑھ کے یہ بتائیں مجھے سوربیا جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے روایتوں کی لذت تو یہاں پر ہمارے پاکستان کے روایتی مسالہ جات ایک تو اس میں استعمال ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ اس بریانی کا نام ہے کسوری چکن بریانی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں مختلف ایریاز میں اب بریانی کو تھوڑا سا اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے مکس این میچ کر کے بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سپیشل ایڈیشن ہے جس کے اندر ہم اس میں بوائل ایکس بھی ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر کھویا بھی جا رہا ہے اچھا اوکے کھویا بھی جا رہا ہے بلکل تو کرن پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو ہم سٹوک کی طرف آئیں گی سب سے پہلے چکن کو ہم بنانے کے لئے اس کی گریوی ریڈی کریں گے اگزیکٹلی بالکل ہم سب سے پہلے گریوی ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا آئل ہاں آئل کیسے پہلے ہمیں اس میں تیل دالا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں آئل لیا ہے اچھا اس میں سب سے پہلے جو ہم ایک ڈیفرنٹ سا کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کے اندر پہلے جو پوٹیٹوز ہیں ہمارے آلو انہیں ہم پہلے فرائی کریں گے اچھا کرن پوٹیٹوز کو پہلے کیوں آئٹ کریں گے کیوں کہ چکن جلدی گل جاتی اس لئے نہیں یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤں گی وہ ٹیکنیک بیسکلی یہ ہے اچھا کرن ویسی نا آپ بتائیں اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے کیوں کہ ٹیچر بھی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا تھوڑا نا کھانو کی سائنس بھی بتائیں کہ کونسی چیز پہلے آئٹ ہوگی کیوں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف ریسی پی پہنچانا نہیں ہے انفرمیشن دینا بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پوٹیٹوز کیوں پہلے آئٹ کریں گے آپ صوبیا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کھانا جو ہے وہ مکمل سائنس ہے ٹیک ہے اس کے ہر سٹیپ کو جو ہمارے بڑے کرتے تھے آج ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم سائنٹیفکلی ان چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں کر رہے ہوتے تھے تو یہ ہم پوٹیٹوز سب سے پہلے اس لیے اس کے اندر فرائی کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ایک سٹارچ کی لیئر آ جاتی ہے جب آپ کی پوٹیٹوز فرائی ہو جاتے تو وہ سٹارچ کی لیئر جب ہیٹ کے ساتھ یعنی آپ کی جو آنچ کے ساتھ جو گرمائش اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو ایک اپر لیئر بنا دیتی ہے کوکو کے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اب آپ آلو جب بریانی کے اندر تیہ لگائیں گے تو وہ آلو ٹوٹیں گے نہیں اچھا واو زبردست یہ تو نئی ٹپ بھی مل گئی اور کھانے کی ریسپی کے ساتھ ساتھ جو کھانے کی سائنس ہے نا وہ بھی کرن کو ہم نے اسی لیے بولایا تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کیا ہے ایسی چیزیں کہ جو کہ ہمارے گھر کے جو بڑے پہلے یوز کیا کرتے تھے اور ہم آگے پیچھے ان کو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی لکس میں بھی کیونکہ آپ نے کہا آلو ٹوٹیں گے نہیں اس میں بھی فرقاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی فرقاتا ہے کرن ٹیسٹ میں کس حد تک فرقاتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹیکنیکل بات بتاتی ہوں دیکھیں یہاں پر ہم اپلائے کرتے ہیں کوکنگ آف، میتھڑ آف کوکنگ ٹھیک ہے اب جب فرائنگ ہوتی ہے تو آئل بیسکلی سب سے جلدی جو ہے وہ کھانے کو پکاتی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں اگر آپ اسے فرائی کر کے نکالتے ہیں تو وہ جلدی کوکوٹی ہے دوسری چیز اس پر یہ ٹیکنیک ہے کہ فرائنگ جو ہے آئل اسپیشلی کھانے کے ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے دو آلویں ایک آلو کو آپ اوبالیں اور ایک آلو کو آپ فرائی کریں دونوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ ابلے آلو کا ذائقہ مختلف ہوگا اور جو فرائی کیا آلو ہے اس کا ذائقہ بلکل ہی مختلف ہوگا اور زیادہ پسند فرائی کیا آلو جو ہے اگر آپ فرینچ پرائز بناتے ہیں ابلے فرینچ پرائز رکھیں اور ایک طرح فرائیڈ والے رکھیں تو پریفرنس جو ہے وہ فرائیڈ والے کو ہی دی جائے گی لیکن کرن میں یہاں پر وقت و ایک بریک کا سوال اور آیا میرے دماغ میں لیکن چونکہ وقت و ایک بریک کا ہم بریک پہ جاتے ہوں اور پھر واپس آکے کرن سے پوچھتے ہیں اگلا سوال چو میرے دماغ میں آیا تو کہیں جائیے کا نہیں جلدی سے بریک پرچائے اور جلدی سے واپس آجائے کیونکہ آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بریانی روایتوں کی لذت میں بریک سے واپس آ گئے ہیں آج کا اید سپیشل اپیسوڈ ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ ہمارے کچن میں موجود ہیں کرن جو ہمیں بنانا سکھا رہی ہے بریانی جی تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آئیل میں پوٹیٹو اس کو ایڈ کیا تھا کرن اس کو آپ نے نکال دیا ہے آئیل سے بالکل بالکل جی گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم نے اسے اس بول ملک سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اسی تیل میں ہم نے پیاز ڈال لیا ہے ٹھیک ہے کرن مجھے بتائیں کہ جو پوٹیٹوز ہیں ان کو کتنی در پکایا ہے آپ نے بس آپ کو اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اچھا اس کا کالر چینج ہو جائے بس تھوڑا سا کالر چینج ہو جائے اندر سے اگر یہ پوری طرح سے گل جائے یا بس اس کا کالر چینج ہونے پر اس کو نکال لیں گے نہیں صوبیا اندر سے اس کو پورا گلانا نہیں ہے ہمیں تو اس کے اوپر ایک لیئر لگانی ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں باقی جب ہم چکن کے ساتھ اسے دم دیں گے تو یہ اس پہ بھی کک ہو جائے کے ساتھ اس کے اوپر گولڈن براون کلر کی جو ہے وہ لیئر لگائیے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب ہم نے اس میں اینڈ ایڈ کی ہے کرن؟ جی بالکل شوریا اندر کتنی لئے آپ نے ایڈ کیون ڈیوی اب ہم اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے کیا ایڈ کئی آپ نے یہ اراؤنڈ 2 تی سپون کے برابر کیا ہے ٹھیک ہے 2 تی سپون دنجر اور گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے اب کیا ایڈ کریں گے اب ہم اس پر ٹومیٹوز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے میں دے دوں آپ کو جی بالکل دے دوں گے ٹومیٹوز کتنے لیا آپ نے ٹین عدد ہم نے ٹومیٹوز لیا ہے چاپ ٹوے وے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی تین عدد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جب دم دیں گے بریانی کو تب ہم استعمال کریں ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس کی کٹنگ میں فرق ہے دونوں کی ٹھیک ہے تو آپ نے وہ جو چوپ کیے ہوئے تھے وہ ایڈ کیے ہیں بلکل ٹھیک ہے اوکے جناب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بریانی ہے کتنی خاص ہے کتنی مزے کی ہے اور ابھی تو کرن نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن دیمی دیمی سی جو خوشبو ہوتی ہے وہ روایتی کھانوں کی وہ آنا شروع گی کرن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایڈ کیسی گزاری گھر پہ اور کیا کیا بنایا ہمارے ہاں ایڈ پہ تو سب سے پہلے میٹھا بنتا ہے کیونکہ نماز کے بعد آتے کے ساتھ ہی سب پہلے شیر خورمہ مانگیں گے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آج پکے گا کیا اور اگزیکلی جیسے پاکستانی ہماری روایت ہے کہ بریانی تو لازمی ایک دش ہے تو وہ تو لازمی ہی بنتی ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ہی میں تھوڑے تھوڑی انویشن لاکر کبھی ڈیفرن 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 سٹائل میں بریانی جو سرب کر دیتے ہیں بیچ بھی کر رہی ہوتی ہوں اور نیوٹریشن سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بھی بڑا دیہان ہوتا ہے میرا تو میرا جو ہے وہ روزوں میں بڑھتا نہیں ہے میں ویٹ کو مینٹین رکھتی ہوں بس اسی قسم کے کھانے گھر میں چلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو اور آپ کا جو ہے روز رمضان بھی اچھے سے گزر جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں پھر تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے بلکل اسی کے انسان سے ساری ریسیپیز اور چیزیں بنانی پڑتی ہیں بلکل دہی کا ویسے کہتے ہیں زیادہ یوز کرنا چاہیے روزوں میں بہر حال ابھی تو اچھا کرانا آپ نے اس پہ کچھ ایٹ کیا ہے اب بھی میں نے اس کے اندر چکن ایٹ کر دیا ہے اب سارے مسالی جاتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دہی بھی ایٹ کر دیں گے اچھا دہی ایٹ کرنے سے ہی ہوگا کہ اس کے اندر آپ کو مزید پانی نہیں ڈالنا پڑے گا چکن کو مزید گلانے کیے ٹھیک ہے کیونکہ دہی کا اپنا پانی جو ہوتا ہے اسی میں ٹھیکن کو ہو جائے گی دہی آپ نے کتنا اٹ کیا ہے یہ ایک کپ کے برابر ایک کپ دہی لیا ہے اور ٹھیکن آپ نے سیون پفٹی گرامز ٹھیک ہے اس کے پیسز کیسے کیسے تھے ٹھیکن کے اچھے یہ اگر آپ جس بھی چکن کی شاپ سے جائیں گے تو ان سے آپ کہہ دیے کہ کہ جو بریانی کی چاہیے تو آپ کو ویسے ہی کٹس بنا کے دیں گے اچھا ویسے ہی کٹس بنا کے دیں گے اور یہ وید بون ہے کیونکہ بریانی میں نورمال وید بونس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کChoaman کرنب میں آیا ن station غرممصالہ پاؤڈر غرم مسالہ پاؤڈر ان میں س vulgu پاؤڈر ایک چاہے کا چھمچ جو ہے یہ سالٹ ہوگا نمنٹ انما یک سال�무�ن میں اس پر ٹے سال ہے ہمارا واردام بگرازی ٹی ٹھیک ہے مجھے رو�ی دنیا پانچنٹ ڈدنیا پانچنٹ ڈدنیا پانچنٹ مجھے ڈدنیا پانچنٹ آمیں ڈدنیا پانچنٹ 1-2 ڈھی تز Daar پانچنٹ tulee کچھ بہت آتا ہے مجھے بھی ایسی بات نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کلر ایک جیسے ہوتے تو کنفیوشن ہو جاتی ہے یہ تو ہمارے کھانوں کی نا بلکل بیسک وہ ہے سپائسز ہیں کہ کچھ بھی کرے یہ اگر نہیں ڈالے تو پاکستانی کھانا بنے گئی نہیں بلکل یہ ریڈ چلی فلیکس جو ہیں بلکل یہ بی اراؤن ہم ون ای نا ہاف تیسپون لگے اور باقی آپ نے جو سابت مسالے رکھے ہیں یہ بھی عääی ڈالے آئر ماں یہ بھی ہپpse اپ زیانے ہو گا حقا کیا کریں گے یہ کم سے کم آپ نے دس سے پندرہ ڈالے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لاند اού ہی عن راہ ڈا خر foreign ڈالے بھی آراؤن یہ کتنی یوز کریں گے یہ چھے ادت آپ کو سابتوں جیسپونن ہے جسچیں میں آپ نے تو کوئی کچھ کوئے ہو یہیا وهؤ غدی соб KPV میں نے اس کے اندر تین بڑی الائچیاں ڈالی ہے اور یہ دارچین ہے آپ کتنی ایڈ کریں گی؟ یہ دو سٹکس میں دارچینی اس میں ایڈ کروں گی خوشبوانا شروع ہو گئی ہے ہری الائچی ہماری رہ گئی ہے میرے خیال سے ہاں یہ رہ گئی ہے دیکھا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے کون کون سی چیز ایڈ کی اور کون سی رہ گئی ہے بلکل چار سے پانچ جو ہے وہ ہم نے اس میں چار سے پانچ ہری الائچی ایڈ کی ہے ایکسپائسز کے کمپلیٹ ہو گئے کرن یہ تیز پتہ تیز پتہ اس کے اندر رہ گیا یہ لے لے ہی آپ کی تی آئٹ کریں گی؟ دو عدد ہم نے اس کے اندر تیز پتہ ٹھیک ہے دو عدد تیز پتہ اس کے اندر جائے گا کرن اس کو کتنی دیر تک پکائیں گے ہم بس آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چکن جو ہے وہ کو کو جا ہے ٹھیک ہے لیکن چکن کے تھوڑ سے مطلب اس کی جب رہ جائے گی تو ہم اس میں آلو آئٹ کریں گے پھر ھلو ڈپین bastard پھر ھنپ میں آلو مزید اس میں اس کے فیل院 پک جائیں گے پھر ھلو اگر بھی کچھ ڈپین چاوڑ کے ساتھ دھم پھر w پڑ کھ بر مسیدuba اس کوiantesیں ڈپینڈ کریںگے اپنے کو چھوڑ دیں گی اور جیسے ہی چکن ہاف کو کھو جائے گا تو ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے بلکل لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں بلکل تو یہاں وقت میں ایک چھوٹے سے بریک کا چکن جب تک گل جاتی ہے ہم اس میں آلو ایٹ کرتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اس کی فائنل کیا لوگ ساتھی کیا کلر اور آگے ہم کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد تو کہیں جائیے گا نہیں جلدی سے بریک لے کے واپس آئیے جی چناب تو روایتوں کی لگزت کی ایٹ سپیشل شو میں ہم بریک سے واپس آ گئے ہمارے کچن میں آج کرن موجود ہے جو بنا رہی ہیں کسوری چکن بریانی جی تو ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کیا کیا تھا چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اور کرن آپ نے اس میں آلو بھی ایٹ کر دی ہے جس کو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا بلکل ٹھیک ہے ہم نے آلو اس کے ساتھ مزید جو گلانا تھا وہ گلا دیا ہے اب یہ گریبی جو ہے بریانی کی دن ہے بلکل تیار ہو گئی ہم اس کی شکل دکھا سکتے ہیں بلکل آپ دکھا سکتے ہیں اس کی شکل ٹھیک ہے اچھی اچھی سی مزیدار سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور اس کے علاوہ جو اس کا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ہمارے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں اچھا بریک پر جاتے ہوئے ہم نے جو چاولوں کو بھی بوائل کیا ہے تو آپ نے اس کو صرف بوائل نہیں کیا اس میں بہت کچھ ایڈ بھی کیا ہے تو ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ایڈ کیا ہے اچھا جب ہم نے پانی بوائل کیا تھا ہم نے اس وقت اس کے اندر نمک سرکا تھوڑی سے جو ہے ہم نے دو تین لونگ کے دانے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اندر دار چینی کی ایک سٹک ایڈ کی تھی ٹھیک ہے پانی کو بوائل کیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا چکن پاوڈر چکن پاوڈر بھی ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے سوڑی یہاں پر میں ایک چیز بتا ہوں کہ چکن پاوڈر ہم نے اس لیے ایڈ کیا تھا کہ جب ہم چکن بریانی بناتے ہیں تو اس کی جو ایک ٹیسٹ ہے اس کو رائس کے اندر انفیوز کرنے کے لیے ہم نے چکن پاوڈر ایڈ کیا تھا چکن پاوڈر ایڈ کیا تھا اب آپ الگ سے چاول بھی کھائیں گے تو آپ کو ایک بہت اچھا چکن کے ذائق چاولو میں بھی آئے گا اب ہم کیا کرنے لگیں کرن اب ہم اس کو جو ہے وہ تیہ لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تیہ لگانے کا بھی جو ہوتا ہے نا وہ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو اس میں کیا خاص ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے اور کس طرح سے ہم اس کی تیہ لگائیں گے تاکہ یہ نیچے سے جو ہے وہ زیادہ چکن گل جاتا ہے اور سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دیر دم پر رکھ دیتے ہیں تو یہ جل بھی جاتا ہے اس کا مسالہ اور پھر اوپر سے ہمیں صرف چاول ہی ملتے ہیں اچھا یہ تو ٹائم ڈیوریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ دم کیلئے جب بھی آپ چاول رکھیں گے بریانی کو تو آپ نے پانچ منٹ تیز آنچ پر رکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ایک سٹیمنگ پین ملتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے نیچے جو پینڈا ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو پھر چیز جو ہے وہ آپ کے سٹیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سٹیمن سے چاول بھی جو ہے پکتے رہیں گے اچھا کرن مجھے یہ بھی بتائیں آپ کے جو ہے ہماری ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ چاولوں کو کتنی دیر بوائل کرنا ہے اور اس کو کتنا کچھا چھوڑنا ہے تاکہ دم لگنے کی ٹائم پر جو ہے یہ اوورکک نہ ہو جائے اچھا ویسے تو ہماری ماشاءاللہ سے خواتین دھر میں رائس پناتی ہی رہتی ہے بریانی کی سب سے مین ٹیکنیک ہی یہ ہے کہ رائس آپ نے صرف دو کنی اوبالنے ٹھیک ہے یعنی 75% جو ہے وہ رائس آپ کے کوکو جائیں گے ٹھیک ہے باقی جو ریمیننگ 25% ہے اسے ہم نے سٹیم میں ہی پکا ہے ٹھیک ہے تو 75% اس کو بوائلنگ پر پکائیں گے اور 25% جو ہے ہم اس کو کچھا چھوڑیں گے تاکہ جب ہم اس کا دم لگائیں گے تو اس میں یہ پک جائیں یہ کیا کر رہی ہے کرن اب ہم اس کے اندر خویا ایٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی سپیشیالٹی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بریانی جو ہے وہ آم بریانی اسے تھوڑی سی منفرد اور الگ بنے گی ٹھیک ہے کرن تو آپ نے اس میں چکن کی تیہ لگائی ہے اب اس میں آپ خویا ایٹ کر رہی ہیں اور اب ہم اس میں چاول ایٹ کر کے اس کو دم پر لگا دیں گے بلکل اس کے بعد بھی ہماری کافی ساری چیزیں ہیں آپ جلدی سے بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین ریسیپی کاٹ کر ریو کر کے آجائیں اگر کسی نے کچھ مس کر لیا ہے تو وہ ریو کر لیں جلدی سے مجھے بتا دیں کہ اب اس میں کیا ایٹ کرنے لگیں اب اس کے اندر ہم دھنیا پودینہ اور فوڈ کلر ہری مرچے اور ٹیماتر کی جو ہے وہ تیہ لگائیں گے اور سوریس کے اندر وہ بھی جائے گا آپ کے تلیوی پیاس اچھا تو آپ اس میں فوڈ کالر ایٹ کر رہی ہیں دھنیا پودینہ اور ٹماتر جو آپ نے سلائس کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی جائیں گے اور مرچے جو ہیں یہ ہول ڈالیں گے بلکل ساب ہوتی ڈالیں گے کم سے کم پانچے مرچے ہم اس کے اندر اوپر سے دالیں گے اور یہ تلیوی پیاس بھی ایٹ کریں گے اور کرن مجھے بتا ہے اوائل ایٹ کریں گے اس میں جو ریمیننگ گریوی کا اوائل رہ گیا یہ ہم اس کو اوپر سے ڈالیں گے تاکہ ہماری سارے جو رائس ہیں وہ سوک ہو جائیں ٹھیک ہے تو کرن نے گریوی میں سے جو اوائل ہے اس کو الگ سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ رائس کے اوپر جب ہم اس کو ڈالیں گے تو اس کا کلر آ جائے گا ناظرین آپ جلدی سے جائیں اور اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو جلدی سے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ریسپی کارٹ کا ریویو کر لیں آپ سے ملتے ہیں ریسپی کارٹ کس ریویو کے بعد کسوری چکن بریانی اجزہ باسمتی چاول تین کپ اوبلے ہوئے انڈے چار ادد خویا ایک کپ آلو کیوبز کٹے ہوئے تین درمیانی سائز کے زیرا ایک کھانے کا چمش تیل آدھا کپ الاچی تین ادد بڑی الاچی چار ادد دارچینی دو ڈنڈے ایک ایک اینچ بالے لاغ چھے ادد لیسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کے چمش تیز پتہ دو ادد چکن پاوڈر دو کھانے کے چمش کالی مرچ ایک کھانے کا چمش پودینہ ایک کپ دھنیا ایک کپ ٹیماتر باری کٹے ہوئے تین ادد ٹیماتر سلائس کیے ہوئے تین ادد ہری مرچ چھے ادد پسا ہوا زیرا ایک کھانے کا چمش دہی ایک کپ مرگی کا گوشت سات سو پچاس گرام نمک ہسپے سائی کا پسی ہوئی حلدی آدھا کھانے کا چمش فود کلر ایک چھے کا چمش تلے ہوئے پیاس ایک کپ سرکا دو کھانے کا چمش ترکیب ایک پتیلی میں درمیانے آنچ پر تیل گرم کر لیں گے اب اس میں آلو کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے اور آلو کو نکال کر سائٹ پر رکھ دیں گے اب اسی تیل میں پیاس ڈال کر گولڈن براؤن کر لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹیماٹر چوپ بھی ڈال لیں گے اور پیسٹ ہونے تک گریوی کو پکائیں گے چکن ڈال کر مرگی کے گوشت کو گلانے کے لیے پکائیں گے اور تمام مسالہ جات بھی ڈال کر گریوی کو تیل چھوڑنے تک پکائیں گے اب ایک الگ پتیلی میں پانی کو اُبال لیں گے اور ساتھ سرکا زیرا کالی مرش چکن پاوڈر اور نمک شامل کر لیں گے اب چاول کو ڈال کر دو کنی تک پکانا ہے اور پھر شان کر نکال لیں گے اب ایک بڑی پتیلی میں چاول اور مرگی کے سالن کی تیہ لگائیں گے اور اوپر سے ہرادنیا ادینہ سلائس ٹیماتر ہری مرش فوڈ کلر اُبلے ہوئے انڈے تلی ہوئی پیاس اور کھویا بھی شامل کر لیں گے پتیلی کے ڈھککن کو ایک ساف کپڑے سے لپیٹ کے بریانی کو پانچ سے آنٹ منٹ تک تیز آنچ پر دم پر رکھ دیں گے اور دھوان اٹھتے ہی پانچ منٹ مزید ہلکی آنچ پر دم لگائیں گے کسوری بریانی کو رائتہ اور سلات کے ساتھ پیش کریں گے مزیدار کسوری چکن بریانی تیار ہے جی جناب تو ریسی پی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں اور بریانی کو دم لگ چکا ہے اور جو دیوی دیوی بریانی کی خوشوہ ہوتی ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے چلی جی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آج جو ہم نے آپ کو بتائی ہے بریانی وہ کسور سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں ہم نے کچھ چیزوں کی ایڈیشن کی ہے بریانی میں نارملی کھویا اور انڈے کا یوز نہیں ہوتا تو ایم چھوار آپ کو بہت پسند آئیی کیونکہ خوشبو بہت مزی کی آرہی ہے کرن یہ ہو گئی ہے بلکل یہ تیار ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر ستے ہیں چھکے آپ کو دے دیتیو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے دیکھنے میں بہت اچھی ہے خوشبو بہت مزی کی آرہی ہے اور جو چیز کھانے میں مزی کی تب لگتی ہے کہ جب اس کی خوشبو بہت مزی کی آرہی ہو اور اس کی پریزنٹیشن اچھی اور ویسے بھی اید ایسا تہوار ہے کہ جہاں پہ ہمیں ہمارے مہمانوں کے لیے بہت زیادہ احتمام کرنا ہوتا ہے اور نورمل بریانی تو ہم بناتے رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر مہمان آنے والے ہیں آج یا کل میں تو میں تو بلکل کہوں گی کہ آپ کو اس ریسی پی کو ٹرائی کرنا چاہیئے انگریڈینٹس بھی وہی ہیں جو نورمل آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں کرن ڈیش آٹ کر لیا ہم نے سے بس میں اس سے تھوڑا سا جو ہے پریزنٹیشن کی طرف اچھے مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھ نہیں تھی آپ موجود ہیں تو میں پوچھ لوں آپ سے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرن جو ہے وہ ماملے میں اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے آپ بتاؤ کہ پاکستان میں ماشااللہ سے جتنے سپائیس سپائے جاتے ہیں اگر سپائیس کی سائنٹیفک ریزنگ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سپائیس ہیں یہ ایک طریقے کے انٹی بائٹک ہے اچھا آپ دودھ حلدی کا نام سنو ہوگا یہاں پر جب بھی کسی کو چوٹ لگتی ہے تو مائیں ایکسر دودھ حلدی بنا کر دیتی ہیں دودھ حلدی ہے یہ بیسکلی انٹی بائٹک ہے اچھا نیچرل انٹی بائٹک اچھا اچھا آپ یہ کہتی ہے انٹی بائٹک ہے دودھ حلدی ہم یوز کرتے ہیں اگر تو اس میں جو ہم بریانی میں اور کھانوں میں یہ سپائسز یوز کرتے ہیں تو بھی کیا یہ کام کرتی ہے وہی آپ دیکھیں ہمارے غزہ کا کام کیا ہے کہ آپ غزائیت فرام کریں اور جب جو بھی چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کا کام ہی ہماری باڈی کے اندر جگہوں پر جا کر کام کرنا اور اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنا آئی سائٹ کے لیے آپ دیکھیں کیرٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کھائیں اور وہ آپ کے آنکھوں کے لیے بہت بہترین اور ہماری گاچر کھلوہ بہت زیادہ کھائی جاتا ہے ہم بلیس ہیں اللہ نے یہاں پر اتنے سپائس دیئے میں تو ہمارے ہاں اور اس کا میں آپ کو بہت اچھا دوں کہ کوویڈ پوری دنیا میں جس طریقے سے تباہی مچائی ہے الحمدلللہ الحمدلللہ پاکستان میں نہیں ہو سکا یہ ہماری روایت ہیں ہماری جو روایت ہیں ان کی وچہ سے اور ہمارا کھانا پینا ہے اس نے ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ زیادہ سٹرونگ رکھا ہے تو اتنا زیادہ مسئلہ ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں ہوا اسی کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکن کسوری بریانی یہاں تیار ہے اس کی خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے تو اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں کوئی بتائیں گے تب تک اپنی ہوسٹ سوویہ فیصل کو اجازت دیجئے ایک بار پھر سے بہت بہت اید مبارک الحافظ موسیقی